تو بھائیو بہنو اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے تو جب وہ نافرمان ہوتا ہے نا پھر ایک اور بات بتا ہوں کوئی آپ سے ناراض ہو جائے آپ اسے منانے جاؤ آپ کو ویلکم کرے گا آپ کے لئے دروازہ کھولے گا گئے گا کل آگے جو سوچاں گے وہ تو تمہیں دروازہ سے ہی باہر بھیجے گا تم منانے جاؤ تو کوئی پنچائت لے کے جاتے ہو منانے جاؤ تو منتیں اگلے کرواتے ہیں پھر کہتے ہیں سوچیں گے یہ ہے کوئی اقل میں آنے والی بات کے غصے میں غصے میں غزم میں ہو اور اگل آپ معافی مانگنے آ رہا ہو اور آگے اس کا استقبال کرے ہی ہو سکتے یہ نیچر ہی نہیں میرے ایک بزرگ نراب دونوں بزرگ تھے بھائی آپس میں لڑ پڑے محصولہ کرانے لگا وہ ایک میرے اتھا ہی چڑھائی کر تو میں ان کو منانے گیا تو میں نے اپنا ملازم بھیجا پتہ کرو میاں صاحب گھر میں انہوں نے میرے ملازم کو دیکھا تو گھر سے اٹھ کے ڈیرے میں چلے گئے کہ لگتا ہے بندہ گلیا پتہ کرن یہ نیچر ہے یہ نیچر ہے تو جو شہنشاہ ہے شوہان شاہ شہنشاہ ساری زندگی ساری زندگی وہ کیا کرتا ہے کوئی تمہارا خصوصی دوست مہمان آئے تو تم باہر نکل کے ویلکم کرتے ہو عام لوگ ملنے آئے تو اپنے کمرے میں لیکن کوئی خصوصی پتہ چلے تو بھاگتے ہو بھاگتے ہو جندی سے جا کر دروازے پر کھڑے ہو تو گھڑی کا دروازہ کھڑتے ہو ساتھ لے کر آتے ہو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے زندگی بھر کے گناہ لے کر کوئی مرد اور عورت جب مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا آگے بڑھ کے وہیں بڑھے ہو نہیں آگے بڑھ کے تلقیتو من بعید میں خود آگے تک جاتا ہوں اسے ساتھ لے کر آگے ہیں کب سے تیرا انتظار تھا اللہ کو کیا بضلورت کسی کی